بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اور آج ہم بنائیں گے ساگ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ گندلوں کا ساگ لیا ہے میتی لی ہے اور پالک لی ہے تو ان کو سب کو میں نے کار دیا ہے اور اب میں نے اسے پریشر کو کر میں ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے لیسن اور تقریباً آدھے گلاسے طور پانی ڈالا ہے اس میں اور اس کو میں پریشر لگا دوں گی تاکہ جلدی سے یہ گل جائے اور ساتھ ساتھ آپ نمک بھی ڈال دیجئے اور اب میں نے اسے پریشر کو کر میں بنا رہی ہوں تاکہ یہ جلدی گل جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساگ بن چکی ہے اور آپ نے پانی اس طرح توڑا سا رہ گیا اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یا پھر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ توڑا توڑا ساگ لیں اور اس طریقے سے اس کو پیس لیں اور یا تو اگر آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے پیس سکتے ہیں بہت اس طرح سے پیسنا توڑا سا ایزی ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے توڑا سا مکئی کا آٹا اور جو توڑا سا پانی تھا جو بوائلنگ کے ٹائم رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو مکئی کا آٹا ہے اس کا جو کچھا فلیور ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو اب تڑھ لگاتے ہیں تڑکہ جس کے میں نے ایک کپ دیسی گی لیا ہے اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے اور ایک میڈیم سائز انین ڈالا ہے اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور لیسن اس میں ڈال دینا ہے ساکھ کا جو اصل مزہ ہے وہ دیسی گی کے ساتھ ہی آتا ہے اس میں لان مرچ ہلتی اور جو دردری ملچ ہوتی ہے میں نے وہ ڈال دیا کوشش کیجئے گا آپ اس کو دیسی گی میں بنائیں تو فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے یا پھر آپ اسے گی میں بنا کے تو مکن کے ساتھ سرف کیجئے گا تو اب اسے لگا دیتے ہیں تڑکہ اور اس تڑکے کے ساتھ بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ جو ہے نا وہ اچھا سا بھونیں گے اچھا سا مکس کر کے پکائیں گے تاکہ جو فلیور ہے وہ ہمارے ساگ میں اچھے طریقے سے رس پس جائے تو اس کو تھوڑا سا ہم اور پکاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساگ جو ہے نا اس نے تقریبا جو گھی ہے وہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اور بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ مزے کا بنہ ہے تو اس کو میں نے سرف کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا بنہ ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئیے تو لائٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ